بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ایچ آر ڈیسٹینیشن کی طرف سے خوش آمدید آج ہم سیکھیں گے کہ بینک الحبیب دن بیپودر سلپ کو کیسے فل کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اوپر آج ہیں برانچ نیم یہاں پہ اس کے باہن طرف لکھا ہوا ہے برانچ نیم برانچ نیم کی جگہ پر ہم اس بینک کا نام لکھیں گے جہاں ہم وہ پیسے یا چیک جمع کروا رہے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر میں یہاں اس کو تھوڑا سا سیٹ کرتا ہوں اس لکھ کو تو اس میں ہم اس کا نام لکھیں گے برانچ نیم میں جس برانچ کے ہم یہاں سے سری تو یہ میں نے برانچ کا نیم لکھ دیا کہ یہ میں یہاں سے قریب ہوں اس کے ساتھ ہی دائیں طرف ڈیٹ تاریخ ہے آج جیسا کہ یہ تیس ہے تیس یہاں پہ یہ گری کلر کا باکس ہے اس میں ہم نے ڈیش لگائیں گے اور جس میں ڈبل ایم لکھا ہوا ہے وہ منت ہے یہ ہے دسمبر اور پھر گری والے باکس میں ڈیش اور دو ہزار بائیس تو یہاں ہم نے تفسیر دینی ہے کہ یہ جو کرنسی ہے جو پیسے ہم جمع کروا رہے ہیں یہ کون سی کرنسی ہے پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر برطانوی پونڈ یورو جون اور دیگر پاکستانی روپیہ میں اس میں یہ ٹیک لگانا ضروری نہیں ہے آپ اگر اس میں نہ بھی لگائیں تو یہ بینک والے ہوتی اس میں لگا دیتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ نمبر تو یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے یہ کوئی ریل اکاؤنٹ نہیں ہے یہ سارا ہی فرضی ہے لگا آپ نے اکاؤنٹ نمبر والے بوکس میں یہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد نیچے ایک چیز آ جاتی ہے آئی بی اے نمبر آئی بی اے نمبر انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر تو اس میں آپ نے اگر پاکستان سے باہر ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو چیک بوک کے نیچے ایک مکمل آپ کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ وہ کھل کرنا ہے اگر باہر سے ہیں آپ تو یہ نیچے والا بوکس کھل کریں گے اگر پاکستان میں ہی آپ جمع کروا رہے ہیں تو یہ اوپر والے بوکس کو کھل کریں گے یعنی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو کار لیں اگر فارن کنٹریز سے کھروا رہے ہیں تو نیچے والا کار دیں اگر پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کار رہے ہیں تو پھر وہ اوپر والا کار دیں اس کے بعد نیچے آ جائیں اکاؤنٹ ٹائٹل یہاں پہ آپ نے وہ اکاؤنٹ لکھنے جس میں آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ آپ ادھر لکھ دیں گے میں اگزیمپل کے طور پر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں آپ نے میں نے تو لکھ دیا ہے جو اکاؤنٹ ٹائٹل آپ نے وہ اکاؤنٹ لکھنا ہے جو جس میں آپ پیسے جمع کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے وہ لکھنا ہے تو اس کے نیچے وہ ہے اس کے نیچے ڈیپوزیٹرز سی این آئی سی نمبر یا سی این آئی ایس این آئی سی نمبر اس میں نیشنل ڈنڈی کارڈ کا یا کوئی بھی آپ کے پاس لسانس ہے ڈریونگ لسانس ہو گیا یا کوئی بھی لسانس ہے تو آپ نے دونوں میں سے کسی کوئی ایک چیز آپ لکھ سکتی ہیں تو اگر ہمارا بینک آل حبیب میں اکاؤنٹ نہیں ہے اگر آپ نے اپنا نیشنل ڈنڈی کارڈ نمبر یہاں پر لکھنا ہے میں یہاں پر اگزیمپل کے طور پر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہ میں نے ایک نیشنل ڈنڈی کارڈ میں فرضی دیا ہے یہ بھی کوئی ریال نہیں ہے یہ فرضی ہے اسی طرح آپ کا جو بھی نیشنل ڈنڈی کارڈ نمبر ہے آپ نے وہ دے دینا ہے یا آپ نے بینک آل حبیب کا اکاؤنٹ نمبر درس کر دینا ہے اس کی سائٹ پر لکھا ہوا ہے بی اے اچ ایل کسٹمر یعنی کہ اگر آپ آپ کا وہ اکاؤنٹ ہے تو آپ ادھر اکاؤنٹ نہیں ہیں تو آپ نے وہ لکھنے ہے کیونکہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہیں تو پھر میں نے یہ دیا جس بینک کا جس کا بنک حالہ بھی جنا کو اکاؤنٹ نہیں ہو میں نے ادھر ٹک کر دینا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے ادھر ادھر ٹک کرنا ہے اور نیچہ والا بکس پیل کرنا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتی ہیں یہ بینک کے استعمال کی جگہ ہے یہاں پہ وہ سپیم بغیر آپ نے سگنیچر کریں گے تو یہاں اس والے باکس میں اگر آپ چیک جمع کروا رہے ہیں یا ٹرانسفر کروا رہے ہیں یا کلیرنس کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ چیک نمبر لکھیں گے یہاں پہ بینک نمبر بینک کا نام اور برانچ لکھیں گے یعنی کہ اگر وہ بینک آل عبیب ہے ہر اگزمپل کے میزان بینک آل عبیب ہے تو ہی در ہم اس کا نام بھی لکھ دیں گے اگزمپل کے طور پر میں کوئی ایمانٹ لکھ دیتا ہوں جیسے اب میں کوئی بھی ایمانٹ لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس میں ایمانٹ لکھی اور ایک چھوٹی سی لائن ڈال کے دوبارہ یہ ایمانٹ لکھ دیتا ہوں میں نے یہ ایمانٹ لکھ دیتا ہوں اب اس ایمانٹ کو میں نے بچوں میں بھی لکھنا نیچے ایمانٹ این ورڈز یہ نیچے لکھا ہوا ہے ایمانٹ این ورڈز اب اسی کو میں نے لفظوں میں بھی لکھ دیا اس میں ایک چیز اور رہ گئی ہے مجھ سے یہ یہاں پر دیکھیں کہ جو بندہ جمع کروا رہا ہے جو بھی ہے وہ میلے فی میلے اس نے اپنا نام بھی یہاں پر لکھنا ہے یہاں پہ جو بھی آپ کا نام ریشنل رنڈی کارڈ کے مطابق ہے آپ نے وہ نام لکھنا ہے اور نیچے ڈپوزیٹر پھون نمبر اور آپ نے یہاں پہ آپ نے کونٹیکٹ نمبر بھی یہاں پہ لکھنا ہے یہ میں نے ایک فرضی فون نمبر لکھ دیا ہے یہ کسی کا نمبر نہیں ہے یہ ویسے ہی میں نے 0123456 یہ ایک فرضی لکھ دیا ہے آپ نے اپنا جو اصل آپ کا فون نمبر ہے وہ لکھنا ہے اور یہاں اسے اوپر ایک اور چیز بھی آپ نے لکھنا ہے پر پر کہ جو آپ یہ پیسے جمع کروا رہے ہیں وہ اس کا مقصد کیا ہے آپ نے بتانا ہے کہ ہم کس وجہ سے وہ کروا رہی ہیں کسی چیز کی فیس ہے یا بزنس کر رہے ہیں فار ایک زیمپل کہ ہم یہاں پہ بزنس لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم بزنس لکھ دیں گے اس کے بعد ایک جو لاسٹ چیز ہے وہ یہاں پہ ہے جس نے جو بندہ جمع کروا رہا ہے وہ اپنے ادھر سائن کرے گا یہ اس کے سائن آگئے تو اسی طرح آپ نے اپنے اصل سائن کرنے میں نے ایک اگزیمپل کے طور پر اس کو فیل کیا ہے اور آپ نے سائن فرضی سائن کیا ہے آپ نے اصل سائن کے اصل جو اگنٹی کارڈ کے مطابق آپ کے سائن ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں تو یہ ہماری سلپ مکمل ہو چکی ہے اس میں یہ اوپر جو ڈیٹ کے نیچے والے بوکسز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کیش آن لائن کیش چیک کیش وہ ہوتا ہے جو ہم اسی بینک میں جمع کروا رہے ہیں اور وہ ہے آن لائن کیش آن لائن یہ ہوتا ہے کہ جس برانچ میں ہم جمع کروا رہے ہیں وہ برانچ دوسرے شہر میں ہے یا دوسری کسی برانچ میں ہے فار اگزیمپل کہ میں ادھر اس وقت اردو بزار لاہور کے قریب ہوں اور یہ برانچ مارڈل ٹاؤن مسلم ٹاؤن کینٹ یا کہیں بھی اور یہ اگزیسٹ کرتی ہے تو ہم یہ آن لائن کیش لکھیں گے یا دوسرے شہر میں جیسے فیصل آباد چنیوٹ اسلام آباد پیراکی یا دوسری کسی شہر کی برانچ میں جمع کروا رہا ہوں کہ یہاں پہ آن لائن آئے گا اور اگر میں یہ فیصل یا رقم چیک کی صورت میں جمع کروا رہا ہوں تو یہاں پہ ٹیک پہ نشان لگاؤں گا اور ادھر چیک کی تفصیلات دی جائیں گی کہ چیک کا نمبر کیا ہے بینک کون سا ہے اور برانچ کون سی ہے یہ ہماری ایسیل کی سلپ مکمل ہو سکھی ہے امید ہے آج بھی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس میں اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کائنلی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آئیے اور اپنا سوال لکھئے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جل سے جل اس کا جواب معایہ کر دوں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تھینکیو اللہ حافظ